بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دس رمضان المبارک حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہہ کی وفات کردے اس حوالے سے تمام مومنین کی خدمت میں تسلیت ارز کرتا ہوں آج کے دن کی ایک دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں توقل کرنے فالوں میں سے قرار دے اور توقل یہ ہے کہ انسان اپنے امور میں اپنے حصے کی ذمہ داریہ انجام دے اور وہ چیزیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وہ سب اللہ پر چھوڑ دے توقل کے مختلف آثار آیات اور روایات کی روح سے یہ ہے نمبر ایک قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے نمبر دو قرآن مجید میں ارشاد ہوا اور ان کی عذیت رسانی پر توجہ نہ دیا کریں اور اللہ پر بروسہ رکھیں اور زمانت کے لیے اللہ کافی ہے نمبر تین قرآن مجید میں ارشاد ہوا شیطان ہرگز ان لوگوں پر غلبہ نہیں پاسکتا جو صاحب ایمان ہیں اور جن کا اللہ پر توقل اور اعتماد ہے نمبر چار قرآن مجید میں ارشاد ہوا پھر اگر یہ روگردانی کرے تو کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اسی پر توقل کرتا ہوں نمبر پانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ لوگوں میں طاقتور ترین ہوں تو اللہ پر توقل کرے نمبر چھے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ پر توقل کرتا ہے شکست نہیں کھاتا نمبر ساتھ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قوت قلب کی بنیاد اللہ پر توقل ہے اور نمبر آٹھ امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پر توقل ہر کامیابی کی سیڑی ہے اور یاد رہے توقل اعتماد ہے خالق کائنات پر اور جس کا حامی اور ناصر اللہ ہو اسے کسی چیز کا خوف نہیں والحمدللہ رب العالمین